بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمار اور آپ دیکھ رہے ہیں من پسند ریسپیز آج ہم آپ کو سٹرابریز اور چیکو کو فریز اور سٹور کرنے کا طریقہ سکھائیں گے اس کے لیے ہم نے سٹرابریز لے لی ہیں یہ آدھا کلو ہیں یہ دیکھیں کتنی فریش فریش سٹرابریز لی ہیں فروٹ فریز اور سٹور کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جب دل چاہے نکال کر ملک شیک بنا سکتے ہیں اور رمضان میں افطار کے لیے بھی آسانی سے ملک شیک بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ایک بول لے لیں اس میں پانی ڈالیں اب اس میں کوارٹر ٹی سپون سرکہ ڈال دیں اب سٹرابریز کو پانی میں ڈال دیں اور انہیں اچھے سے واش کر لیں اب ایک پری پر ٹیشو پھیلا دیں اور ان پر سٹرابریز کو رکھ دیں تاکہ جو پانی ہے وہ جذب ہو جائے یہ دیکھیں سٹرابریز برائے ہو گئی ہیں اب اوپر کا سرہ کارٹ دیں اور سٹرابریز کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں اب سٹرابریز کے پیسز کو ٹری میں ارینج کر دیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھیں اب ان کو فریزر میں دو سے تین گھنٹے کے لیے فریز کر لیں یہ دیکھیں سٹرابریز فریز ہو گئی ہیں اب ان کو ایک پلاسٹک بیگ میں یا زپ لوگ بیگ میں ڈال کر سٹور کر لیں جتنی آپ کو ایک وقت میں ضرورت ہو اس کے لحاظ سے بیگ بنا لیں میں نے یہاں دودھ کی تھیلی جو نارملی مل جاتی ہے وہی یوز کی ہے زپ لوگ بیگ کے لیے پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں اب ان بیگز کو فریزر میں سٹور کر دیں اور جب دل چاہے نکال کر ملکشک بنائیں اور انجوائے کریں چیکو کو فریز اور سٹور کرنے کے لیے ہم نے ایک کلو چیکو لیے ہیں ایک بول لیں اس میں پانی ڈالیں پانی آپ نے کھلا لینا ہے اب اس میں چیکو ڈال دیں اور انہیں اچھے سے واش کریں فروٹس کو فریز یا سٹور کرنے سے پہلے اچھی طرح واش کرنا بہت ضروری ہے اچھی طرح مل مل کے دھوئیں اب ان کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیں چیکو ڈرائے ہو گئے ہیں اب ان کا باریک باریک چلکہ اتار لیں اب چیکو کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں اور اس میں جو بیج ہیں وہ نکال دیں اب چیکو کے پیسز کو ٹری میں ارینج کر دیں اور اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں فریز کر دیں یہ دیکھیں چیکو کے سارے پیسز فریز ہو چکے ہیں اب سپیچولا کی مدد سے ان کو الگ کر لیں اب چیکو کے پیسز کو ایک پلاسٹک بیگ میں یا زب لگ بیگ میں ڈال کر سٹور کر لیں جتنی آپ کو ایک وقت میں ضرورت ہو اس کے لحاظ سے بیگ بنا لیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ذرا سی بھی فائدہ مند ہے تو کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ بھی اسی طرح فروٹ کو رمضان اور روزمرہ یوز کے لیے سٹور کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل من پسند ریسپیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ